موسیقی موسیقی اسی دن بھاچپا کی گزرات کی سرکار نے اس مہلا کو جس کی تین سال کی بیٹی کو ختل کر دیا گیا جس کا بلاتکار ہوا گیارہ لوگوں نے اس کا بلاتکار کیا اس کی ماں کو اور تین اور مہلاوں کو ریپ کر کے ان کی ہتیہ کر دی موسیقی ان لوگوں کو بھاچپا کی سرکار اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان کو چھوڑتی ہے اور سب سے تکلیف دے اور دیش کو یہ بات جب سنیں گے تو دیش حیرت ہوگی کہ اس ریمیشن پالیسی کی ریویو کمیٹی میں کون تھا ایک ایک کا نام تھا جناب ملچندانی صاحب جو گودھرا کے رائٹس میں وہ ایک پروسیکوشن کے وٹنس تھے اور دوسرے اس میں بی جے بھاچپا کے دو ایمیلے تھے تو آپ ان سے انصاف کی کیسے امید رکھتے ہیں ریویو کمیٹی کے ریویو کمیٹی کے لوگ تو باعث لوگ تھے بھاچپا کے ایمیلے ہیں وہ تو بھاچپائی ہیں تو وہ تو کریں گے ان لوگوں کی تاہید کریں گے جو بلخص بانوں کا ریپ کیے جو پریگننٹ تھی وہ تو ان کے باعث نے دکھا دی اپنا تو ریویو کمیٹی نہیں ہے بلکہ شیم کمیٹی ہے یہ تو اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک سرکولر ہے کہ پندرہ آگس کے دن ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ریپ کرتے ہیں تو اس کے خلاف بھی بھاچپا کی گورنمنٹ نے فیصلہ لیا تیسرا سی بی آئی کے انویسٹیگیشن پر ان لوگوں کو سزا ہوئی تو کیا گجراد کی بھاچپا کی سرکار نے سنٹرل گورنمنٹ سے یہ منسٹر ہونفیر سے پرمیشن لیا کیسے بھاچپا کی سرکار کس مو سے اس بات کو خبول کرے گی کہ ایک مہیلہ کا جس کا ریپ کیا گیا تھا جس کی بیٹی کو ساڑھے تین سال کی بچی کا مڈر کر دیا گیا اس کے پریوار کے چور آر آر مہیلہوں کا ریپ کر کے مڈر اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو پھول برسایا جا رہا ہے اور اس میں جو شخص ان کے ساتھ پھول ان کو پنا رہا ہے اس میں تو ایک کنوکٹڈ پریزنر ہے خاجہ اجمیری کے بامبلاز کا جو باہر ہے ابھی تو گزرات کا چناؤ جیتنے کے لیے بھاچپا کی سرکار نے پورے دیش کے ان مسلم مہیلاؤں کا اپمان کیا جن کا ریپ ہوا ہے اور پدھان منطری کو جھوٹا سا بھی رکیا انہوں نے کہاں کیے جب آپ نے دو دن پہلے ہم سے انٹرویو لیا آپ کے چینلوں نے چلایا ہے اس کو بتائیے کتنے چینلوں نے چلایا ہے بتائیے کیوں آپ لوگ خاموش ہیں آپ کے چینلوں پر جو مسلم مہیلہ ہیں انکر ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں آپ تو مہیلہ ہیں نا آپ تو ہم سے زیادہ تکلیر سمجھ سکتی ہیں اس بلخیز بانو کی آئے دن مہیلاؤں پر ظلم ہوتا ہے غلط باتیں کی جاتی ہیں کم سے کم ان لوگوں تو سوچنا چاہیے کہ آج بلخیز بانو ہے کل کسی سے بھی ہوگا پھر یہ بلخیز بانو کو صرف مسلمان ہونے کے چشمے سے مت دیکھئے یہ ایک انصاف کا مدہ ہے اور ہم بھارت سرکار سے پدھان منطری سے ڈیریکٹ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا جو ریلیز آرڈر ہے اس کو کینسل کر کے ان تمام کو جیل کو بجایا جائے حیدو سر آپ لیگلی جائیں گے کیا لیگلی چھوڑیے لیگلی لیگلی کب تک چلتے رہے گا لیگلی مورالی کہاں کیا ہوگا ارے پارلیمنٹ سیسن کب ہوگا ڈیسمبر میں ہوگا جب تک پھر وہ لوگ مٹھے کھاتے پڑتے رہیں گے کیا وہ کہیں گے کہ کیا کہا کہا اس نے بلخیز بانو نے کیا میں سکون سے زندگی نہیں گزار پاؤں گی اس نے کہا کہ دوبارہ وہ زخم میرا زندہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی پدان منطر اور بھاچپائی چاہتی ہے کہ ہر مسلم مہیلہ اس زخم کو یاد کرے جس کا جس کی ریپ ہوا تھا کلوشر ہوگا نہیں ہوگا بلخیز بانو کا سر آپ نے کہا کہ گجرات کے چناؤں کو دھام میں رکھ کے یہ یقیناً اسی لیے کر رہی ہے کیونکہ بھاچپائی دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو جیل میں ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں جو انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں یہ گجرات کے چناؤں کے لیے بھاچپائی سپ کر رہی ہے اس سے پہلے گزرہ کے سائیٹی میں کلین چٹ بنتا ہے اس سمیے کے تدکالین مکہ منطری کو ابھی یہ اس سمیے کے تدکالین مکہ منطری آج پدان منطری بن گئے اس سمیے کے مکہ منطری کے دور میں بلخیز بانو کا ریپ ہوا وہ پدان منطری بن گئے مر بلخیز بانو آج بھی وہی پروٹ پر پڑی بھی ہے تو فائدہ کس کا ہوا بلخیز بانو کا نقصان ہوا یا فائدہ ہو سوچتا آپ کیا آپ ایک ساخصت کے طور پر پدان منطری کو چٹھے لکھیں پدان منطری کو ہم آپ یا آپ کے بڑے چینلوں کے ذریعے ہاتھ جڑ کے اپیل کر رہے ہیں بلخیز بانو سے اپیل کے انصاف کرو آپ ہماری بات پدان منطری سن لیں گے کیونکہ آپ کا چینل دیکھتے ہیں پدان منطری روز ان کے پاس ریپورٹ جاتی ہے کہ کون کیا بولا کون کیا نہیں بولا تو ہم امید کرتے ہیں کہ پدان منطری آپ کے ذریعے سے سنیں گے اس بات کو اور انصاف کریں گے بلخیز بانو سے انصاف کریے وہ دیش کے پدان منطری ہیں بلکل نہیں اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی پولیسی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے خود کہا کہ ایسے لوگوں کو ریمیشن نہ دیا جائے جو ریپ کرتے ہیں پدان منطری کی سرکار کی پولیسی اور گودرہ کی سرکار کی پولیسی الگ کسی ہوتی ہے سی بی آئی نے انویسیکیشن کیا تو کیا ملیشن ہم افیس نے اس کو اجازت دی ان کو چھوڑنے کی اور اس ریمیشن کمیٹی میں کون تھے دو بھاجپا کے ایمیلے اور ایک مسٹر ملچندانی جو گودرہ کے ویٹنس ہیں جن کے ویٹنس پر لوگوں کو سزا ہوئی تو یہ لوگ باعث تھے ہیں سر ریپ کے مسئلے پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی سرکار اور یہاں کے دوسریجر ریپ کی اگر ریپ کا جو بھی حروتی ہے اگر وہ مائنر ہے تو اس کو ریڈل کی طرح ٹریٹ کرنے کی وقالت کرنے کہ ہمیں اس بات آپی سے دفعہ کرتے ہیں کہ اگر مائنر ہے اور ریپ جیسا ہینیس قائل کرتا ہے تو اس کو ریڈل کے طور پر ٹریٹ کرنے کی دیکھیں ہم نے خانون میں جو بھی تبدیل رانا چاہیے جس سے پرنسپلس آف نیچرل جسٹس کا اور جو ایکوالیٹی کا ریزنبل ٹیسٹ ہے اس کو ہم ساٹیسفائی کر سکتے ہیں تو برابر کرنا چاہیے بشرت ہے کہ ہم پرنسپل آف نیچرل جسٹس اور ریزنبللس کا جو ٹیسٹ ہے ایکوالیٹی کا اس کو ساٹیسفائی کرتے ہیں سر ہوتی ایشو روہنگیہ where do you stand where do I stand I stand with بلکز بانو where do you stand you are not standing with بلکز بانو as far as روہنگیہ issue is concerned you must listen to please follow the tweet of the union minister Mr. Puri Mr. Hardeep Singh Puri says India has always welcomed those who have sought refuge in the country in a landmark decision all روہنگیہ refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwal area of Delhi they will be provided basic amenities UNHCR ID's and round the clock Delhi police protection secondly I quote CNBC TV TV 18 which quotes ANI and CNBC TV 18 says ANI has said that at a high level meeting chaired by Delhi's chief secretary was held in last week of July in this regard with senior officials from Delhi government police attendance the chief secretary of Delhi and Delhi police are answerable to union home ministry I am quoting CNBC TV 18 which quoted ANI they have said this that a meeting was held in July and then Mr. Hardeep Singh Puri who has also been our India's who has served in India's foreign service who represented India in the United Nations he is saying how can a union minister say this without the concurrence of the prime minister and this government Mr. Hardeep Singh Puri had the clear cut concurrence of his government and he has called those Rohingyas as refugees and they will be given you an HCR card immediately we see after few hours that Ministry of Home Affairs denies it and then Mr. Hardeep Singh Puri has to face this embarrassment of saying oh that is right there is what is the policy of union government yes it is a fact that we have as of August 2020 we have 18,914 Rohingyas were registered with UNHCR in India and India has agreed to the non-refuelment policy that is why it is high time that the prime minister and his government come out clearly on this policy and please understand that India is a member of of the UNHCR ex-com committee ex-com we are member of that India in you know if you follow the international law the just India has we is abiding by the principle of non-refuelment due to its just Coggins character it is there it is care cut it is there you turn to answer to a cabinet کے union minister حردیب سنگھ پوری صاحب جو IFS officer service میں رہ چکے اور بڑی خابیلیت کے ساتھ بھارت کی نمائندگی United Nations میں کی جب وہ آ کر اس طرح کا statement دیتے ہیں ان کو refugee کہتے ہیں اور کہتے کہ UNHCR کارڈ ان کو ملے گا اور ڈلی پولیس ان کو protection دے گی پھر اچانک یہ سرکار یوٹین کیوں ہوا وہ کیوں اپنے منسطر کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں بھارت مزاق بنا رہے ہیں پہ رہے ہیں ڈیوی ڈیوو ڈیو ڈیو کہ اندیانار اجرتے تEndیاد نہیں ہیں اندیانی اجزار اس کیلون، نوم سiejسرہ تعالی زیارہ بطاکت بھی انظینتamy لوگ souکر آئی ہے انڈیانی آئی ساتھ بھی زیارہ ا grundickر ہیں اندار اور تمام این momố میں س Campaign تعالی کہ اچین ہے اندار ولکا انگیز ہے ہر مجھے اچھا ہے دیکھیں انڈیا has been on the executive committee of the UNHCR in Geneva since 1995 ہے ہنا ہم لوگ ہے نا تو پیرے سرکار کو طے کرنا چاہیے جس کوگنس ہے ہم مانتے اس بات کو ہم ممبر ہیں اس کون کے بھارت ممبر ہے روئنگیس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ سرکار بتائے کیا کرنا چاہیے کیا بتائیے کیا کریے سرکار آپ لوگ سرکار کی مالش مت کریے سرکار یوٹن لے لیے ایک منتری ان کو ریفیوجی کہتا ہے ایک منتری کہتا ہے کہ UNHCR کاٹ ملیں گے ڈلی پولیس ان کی مدد کرے گی ان کو گھر دیا جائیں گے تو کیا وہ بغیر پتان منزل سے پوچھ کر کر سکتا ہے کوئی حردی سنگھ پوری کی اتنی حمد کے وہ سٹیٹمنٹیں دے مزاق کر رہے ہیں وہ لوگ کس کے دوامے سر یوٹن لیا پھر سرکار کون ہے وہ شکتی جو شرکار کو یوٹن لے لکھنے ملکہ نہیں معلوم پردان منتری کس سے ڈر گیا ہم کو نہیں معلوم یہ اچانک یہ انویزیبل ہاتھ کس کا ہے نہیں معلوم ہم کو یہ انویزیبل ہاتھ کس کا ہے نہیں نہیں یہ غائبی ہاتھ کس کا ہے جس سے پران منتری ڈر گئے ایک بات ہم کو بتائیے کیا آپ لوگ بغیر اپنے ڈیٹر کو پوچھے گا ریپورٹ فائل کر سکتے کر سکتے چلا سکتے جیسا آپ نے بلخزبانوں کا لے لیا ہمار نہیں چلا ہے ڈیٹر آپ کا بولا کہ نہیں چاہیے سنیے ایک بار سنیے ایک بار سنیے نہیں چلا ہے آپ نے چلا ہوگا دوسرے نہیں چلا ہے کیونکہ آپ تو اپنا کام کر دیے یہاں پر بیسی ہو گیا میں بھارت سرکار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پلے ہی صاحب کون تھے بھارت کے اوم سیکیٹری تھے اے پی شاہ کون تھے جج تھے نیرپو مراؤ کوئن تھے فورن سیکیٹری تھی ان کی ریپورٹ پڑھی ہے نا بھارت سرکار پڑھتی کیوں نہیں ان کی ریپورٹ وہ چھوڑ دیجئے ابھی لیٹس ریپورٹ کہہ رہا ہوں آپ کو پڑکانکر صاحب تو پراند ریپورٹ ہے یہ لیٹس ریپورٹ ہے اس میں کیا کہا گیا اس میں 52 بجز ریپورٹ ہے پڑھیں بھارت سرکار آپ ٹپنی کریں اس کے اوپر کشمیری پنڈٹ کیوں مارے جا رہے ہیں ہم کو بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے کیوں کشمیری پنڈٹ بھاگنا چاہتے ہیں کشمیر سے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار بھارت سرکار اور وہاں کے ال جی ہیں آپ کشمیری فائلز بنا دیئے بنا کر کشمیری پنڈٹوں کو ولیربل کر دیا آپ نے وہاں پر پکچر کا پرموشن کیا مگر آپ نے کشمیریوں کو جان نہیں بچا پا رہے ہیں آپ نے کشمیری پنڈٹ کے نام پر روڈ تو لے لیا مگر ان کو آپ حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں ان کی کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ نے جو ڈی لیمیٹیشن کرا وہ جریمینڈرنگ ہے وہ جریمینڈرنگ ہے وہ کشمیری فائل آپ نے اتنا بنایا اتنا بنا کر پیش کیا بھئی تھییٹر میں جب لوگ کشمیری فائل دیکھ رہے تھے تو کیا بھاچپا کے لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے کیا محبت کے نعرے لگا رہے تھے کہ پھول برساؤ کس کے اوپر نفرت کے نعرے لگا رہے تھے کہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے وادی میں یہ سرکار ہر چیز کو ایک ایک ایشو کی طرح دیکھتی ہے ہیڈ لینڈ میں نے طرح دیکھتی ہے مر اس کا دیکھ دینے اس کو گراؤنڈ پر کتنا بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے ڈرنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی بات نہیں نفرت کی بات ہے اس میں ایک سمودہ ایک سمودہ کے خلاف آپ نفرت کے نعرے لگا رہے ہیں تھیٹر میں اچھی بات ہے وہ آپ کو پسند ہے بات وہ نہیں نہیں سنیے آپ کو پکچر دیکھ کر جو نعرے لگا جا رہے تھے کیا تھا وہ آپ نے کشمیری پندیٹوں کو پکچر کے لیے استعمال کیا مگر اوٹ کے لیے استعمال کیا مگر آپ جان کی بات نہیں کر رہے بنائیے ان کی موت پر پکچر بنا رہی ہے اب دوبارہ بنائیے کیوں مر رہے ہیں کشمیری پندیٹ کشمیر میں کون ذمہ دار ہے اس کا آپ نے کشمیر کی پولٹکسوں پورا ختم کر دیا کشمیر کی پولٹکس کہاں ہیں بتائیے کون پولٹ پولٹکس کر رہا ہے کشمیر کی آنکھڑے دیکھ لیجئے پدان منتری موڈی کے زمانے میں اور منمون سنگھ زمانے میں بتائیے آنکھڑے چلائیے آپ مجھوڑ بول رہا ہو تو چلائیے آنکھڑے چلائیے آنکھڑے دکھائیے آپ نے مدہ بنایا ہے نا اس کو پکچر بنا کر آپ نے اپنے پیاروں سے ایک وجہ وہ بھی ہے میس گورننس ہے غلطی ہے پکچر بھی ایک وجہ ہے آپ نے کشمیری پندیٹوں کو ان کے نام پہ دوسرے پردیسوں میں اوٹ لیا تین سو ستر ہٹا کر آپ نے کیا کہا تھا باشپاہ نے کیا کہا تھا سب ختم ہو گیا کیا ختم ہوا ہے ابھی بھی پاکستان سے ٹرلیسٹ آ رہے ہیں پڑوسی ملک سے بہت لوگوں کو مار رہے ہیں نا بہت لوگوں کو مار رہے ہیں ہاں تو آ رہے تو رہے ہیں نا باشا اللہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے سج ثابت کر دیا آ رہے ہیں نا آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں آپ آنے دے رہے ہیں کیا ان کو باشپاہ والے بولیں سنیے باشپائیوں کو جاننا چاہیے کہ جب مولانا ابول کلام آزاد جنہ کے خلاف کھڑوے تھے تو جنہ کی سونچ رکھنے والے مولانا ابول کلام آزاد غدار کہتے تھے آج وہی جنہ کی سونچ والے ہم کو غدار کہہ رہے ہیں سمجھے نا جب لوگ بھارت کی پارٹیشن کے خلاف وہ مسلمان لڑ رہے تھے جنہ کے خلاف تو جنہ وادی سونچ رکھنے والے گوٹسے والی سونچ رکھنے والے ایسے ہی غدار بولتے تھے تو آج بھی جنہ کی سوچ کے لوگ زندہ ہیں ان کے جانشین زندہ ہیں ان کے لطفے سے پیدا ہونے والے آج بھی زندہ ہیں کیا کر سکتے ہیں ارے بھائی تم جو بولیں گے میں نہیں بولوں گا گولی مار دو کیا کرو گے تم گولی مار سکتے نا تمہاری خابیلیت گولی مارنا ہے میری خابیلیت سچائی کو بیان کرنا ہے اور تمہارے سامنے سے گزراؤں پھر گزرگا ہمت ہے تو رکھ کے دیکھو میرے کو تمہارے ناروں سے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے فورٹی نائنٹین فورٹی فائی فورٹی فوروں بھی ایسے ہی کر دے تھے مسلم لیگ کے لوگ جو پارٹیشن کے خلاف گاڑیوں پر حملہ کرتے تھے ناریں مارتے تھے مولا حسین احمد مندی کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے یہی جنہ وادی سوچ رکھنے والے لوگ تو آج بھی زندہ ہیں وہ لوگ ہم کو اسے مطلب نہیں ہے ہمارا راستہ چلتا رہے گا پکاروں کیتنا پکاروں کے آپ نے کہا کہ گھوٹ سے وادی آپ کو کہنا ہے جننہ وادی گھوٹ سے وادی تو ہے دیکھیں وہ لوگ جو نارے لگا رہے ہیں پچھتر سال کے آزاب کی کے ہم جشن منا رہے ہیں اس دن ان کو جنہ کی سوچ میں نارے لگاتے ہیں جنہ وادی کہیں گے تو کیا کہیں گے ان کو گھوٹ سے وادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے ان کو را سار آپ کا سوال میڈم ساورکر کے بارے میں جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ پڑھئے جسٹس کپور کمیشن کی ریپورٹ میں ساورکر کو گانڈی کی ہتیاں میں ایک مجرم خرار دیا ہے کہ ان کا انوالمنٹ تھا تو جس جو گانڈی کی ہتیاں میں جسٹس کپور کمیشن انکوائری کمیشن ایک کے تحت بنائی گئی تھی جسٹس کپور سپریم کورٹ کے ریٹائیٹ چیف جسٹس اپ انڈیا تھے ان کی ریپورٹ کہہ رہی ہے ارے تمہار کو نئی معلوم تو ہسٹری تم کیوں بگ بگ کرتے یار تم کو کس میں اگنور نہیں کر سکتے ہاں یقینا مرسی پیٹیشن میں پانچ پانچ مرسی پیٹیشن لکھے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کو نہ بلکل ہندو توہ کتاب لکھے اگنور نہیں کیا جا سکتا اس میں بلکل اگنور نہیں کیا جا سکتا کون کہہ رہا ہے اگنور کرنے کے لئے ہم تو سچا ہی بیان کر رہے ہیں آپ کو ہم ہن لوگوں سے کہیں گے جسٹس کپور کمیشن ریپورٹ پڑو مہاتمہ مہاتمہ گاندھی کی ہتیاں میں ان کا رول رہا ہے گھوٹ سے ساورکر سے مل کر مہاتمہ گاندھی کی ہتیاں کرنے دلی گیا تھا اوپر اوپر گیا تھا گھر کے اوپر کتاب میں لکھا بھائے فیکٹ ہے اب آپ لوگ گھوٹ سے کی تائید کر رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں آپ کو کتاب بھی دیا پڑھنے کے لئے آپ پڑھی نہیں رہے آپ کو کتاب آپ کو میں کتاب دیا جہا صاحب کی کتاب پڑھئے کہ اس میں فیکٹ لکھاوا ہے گھوٹ سے کے بارے میں اور جتنے گاندھی کے ہتیاں کرے وہ کم غلیظ کیریکٹر کے لوگ تھے عورتوں کو دھوکہ دیتے تھے ایک سے محبت کرتے تھے ایک سے مو کالا کرتے تھے جو مہیلاؤں سے وفا نہیں کر سکے یقیناً وہی لوگ گاندھی کو خطل کر سکتے ہیں اور انہیں خطل کیا گاندھی کو شکریہ تھانکیو سر